اسلام علیکم بارش کے نئے سلسلے کا باقیدہ آغاز ہو چکا اسلام آباد راول پنڈی مریہ ٹکچکوال سرگودہ جہلم کاریاں سیالکوٹ لاہور لیا ملتان مزفرگر لودرہ بہاول پور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں کے علاوہ شمال مشرقی خیبر پختون خواہ کلگت بلتشتان کشمیر کے مختلف علاقوں سے بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کئی مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے کوئی سلیمان پر بھی طاقت اور بادل موجود ہیں جو بارش کا سبب بن رہے ہیں اس بار بھی بادلوں کی ارکت مختلف علاقوں میں مختلف سیمت کی ہے تفصیلات کے مطابق بحیر عرب سے منصون ہوای شدت کے ساتھ ملک بلعی اور وسط علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں جس کے بعد آج سے 23 جلائی کے دوران وادی انیلم مظفربار پونچھ ہٹیاں باغ غویلی صدنوٹی کوٹلی بھمبر میر پورشی پینیان لے لدہ کارگر انہندناک دیامیر اسطور غزر سکردو ہنزا گلگت گھانچے شگرز میر گلگت بلتشتان اور کشمیر مری گریات اسلام آباد راولپنڈی اٹک چکوال جہلم منڈی پہاو دین سیالکوٹ ناروال لاہوٹ ججنوالا گجرات قصور میاوالی سرگوڈا فیصل آباد ٹوبا ٹیک سنگھ جہنگ سہیوال بہاولنگر اکاڑا چترال دیر سواد شانگلہ بنیر مانسہرہ کوئستان ایبڈاباد حریپور پیشاور مردان سوابی نشہرہ کرم لکی مروت کوہاڑ ڈیائی خان بنو کرک اور وزیرستان میں تیز ہواں آنڈی اور گرچ مک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش جبکہ کئی علاقوں میں تیز سے موسرہ دار بارش کا بھی امکان موجود ہے آج سے پچیس جولئی کے دوران بارخان لورالائی کلات خوزدار یوب لسبیلہ آوران موسا خیل ڈی جی خان راجنپور ملتان بھکر لیہ کوٹا دو بہاول پور بہاول نگر ویہالی لودران مظفرگر رحیم یار خان سکھر لارکانہ اور جہک واباد میں بھی تیز ہواں آنڈی اور گرچ مک کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر بادل بننے اور مختلف مقامات پر بارش کے امکانات موجود ہیں آج سے تیز جولئی کے دوران تھرپارکر عمر کوٹ میر پورخان سکھر لارکانہ جہک واباد دادوں میں تیز ہواں آنڈی اور گرچ مک کے ساتھ بارش کے امکانات رہیں گے بعض مقامات پر تیز سے موسرہ دار بارش بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بیس جولئی سے چوبیس جولئی کے دوران شہید بنظیر آباد حیدرباد سانگر بدین ٹھٹھا اور کراچی میں بھی بادل بننے آنڈھی اور گرچ مک کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہیں اٹھارہ سے بائیس جولئی کے دوران اسلام آباد ریولپنڈی پیشاور گجنوالا اور راہور میں موسرہ دار بارش کے بعد سے نشیبی علاقے زریاب آنے کا خطرہ رہے گا جبکہ مری گلیات کشمیر گلگر بلکستان اور خیبر پختنخواہ کے پہاڑی علاقوں میں لینڈس ریڈنگ کا خطرہ ہے کسان حضرات موسمیاتی پیش گوئی کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات ترتیب نے سیاہوں کو بارشوں کے دوران بھی کسی بھی ناخوش کبار صورتی حال سے بچنے کے لئے مہتاعت رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے